لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج سورة الشمس کی جو بقی آیات تھیں ان کو بمانی دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذب الثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقياها فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها كذب الثمود بطغواها یہ گیارہ آیات نمبر ہے سورة الشمس کی كذبت یعنی کہ جھٹلانے کو کہتے ہیں جھٹلایا كذبت پاسٹنز جھٹلایا کس نے جھٹلایا سمود نے یہ قوم کا نام ہے اور کیوں جھٹلایا بطغواها اپنی سرکشی میں آکے تو سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا اگلی آیا اذ انبعث اشقاها اذ جب اذا بھی جب ہوتا ہے اذ بھی جب ہی ہوتا ہے بعث اٹھ کھڑا ہوا اشقاها اشقاها ہا جو ہے اس سے مراد اس کا اشقا جو ہے وہ بدبخت کو کہتے ہیں کہ جس کا دل سخت ہونا بلکل شقی القلب ہو بلکل سخت دل والا ہو تو اذ انبعث اشقاها جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو قوم سمود میں سے وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو زباہ کیا اس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں کیا کہا کہ وہ بدبخت تھا شقی القلب تھا سخت دل آدمی تھا اور پوری قوم کو تباہ کرنے کا موجب بنا اچھا پھر اس کے بعد آیہ نمبر تیرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَقَالَ تو کہا فَاتُو کے معنی میں آتا ہے قَالَ کہا لَهُمْ ان سے رسول اللہ اللہ کے رسول نے نَا قَتَ اللَّهِ اللَّهِ کی اونٹنی وَا اور سُقْيَاهَا اس کی پانی کی باری تو اس میں ہیں تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا خبردار ہو اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی کی باری کے بارے میں فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَقَذَّبُوهُ فَقَذَّبُوهُ پھر اس کو جھٹلایا یعنی اس بات کو جھٹلایا اونٹنی کی جو باری تھی جو اللہ کے رسول کا فرمان تھا اس کو جھٹلایا ان لوگوں نے اور پھر کیا کیا فَعَقَرُوهَا پھر اس اونٹنی کی کونچے کاٹھ ڈالی اس کو نہر کر دیا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَدَمْدَمَا پھر حلاکت ڈالی عَلَيْهِمْ ان پر رَبُّهُمْ ان کے رب نے بِذَمْبِهِمْ اس گناہ کے سبب فَسَوَّاهَا پھر انہیں بالکل برابر کر دیا یعنی ختم ہو گئے ہیں تو پوری آیت کا کیا مفہوم نکلے گا پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کی کونچے کاٹھ ڈالی پھر ان کے رب نے ان پر ان کے گنخ کے سبب حلاکت ڈالی پھر انہیں برابر کر دیا وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا وَلَا اور وہ نہیں يَخَافُ دَرْتَ عُقْبَهَا ان کا انجام تو اس آیہ کا پورا مطلب کیا ہوگا اور وہ ان کے انجام سے نہیں ڈرتا یعنی کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو جواب دے نہیں ہے اور وہ کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتے تو جو کچھ انسان اپنے تئین کرواتا ہے وہ اسی کے آمال کی سبب ہوتا ہے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت جامع آیات ہیں مکی دور کی آیات ہیں اسی لیے اسی طرح کی آیات مکی دور میں آپ کو زیادہ تر ملیں گی چھوٹی آیات ہوگی مختصر الفاظ ہوں گے بہت جامع الفاظ ہوں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ موسیقی موسیقی